السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پکا رہے ہیں شامی کباب تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک پین اس میں ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ جگ پانی جو بنتے ہیں بارہ سے تیرا گلاس جی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے گوشت ایک سے ڈیڑھ کلو جس میں ہڈی بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم گرم کرنے پر اس کی محل اتار دیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے مسالے مسالوں میں شامل کریں گے 3 ٹی بل سپون سرخ مرچ 1 ٹی بل سپون زیرا 2 ٹی بل سپون نمک 2 ٹی سپون حلدی 2 ٹی سپون چلی فلیکس 3 ٹی سپون خوشک دھنیا 1 ٹی سپون دارچینی پاورڈر یہ تمام مسالے شامل کرنے کے بعد ہم اسے 45 منٹ کے لئے درمیان ہی آج پر پکنے دیں گے 45 منٹ ہو گئے ہیں اب جس میں شامل کر دیجئے 3 سے 4 ٹی مرچے 8 تس ساری مرچیں 1 چمہ چدرک اور 8 سے 10 جوے لیسن شامل کرنے کے ساتھ ہی 3 سے 4 پیاز ڈال دیں پیاز ڈالنے کے بعد ڈال 1 کلو دھلی ہوئی ساپ ڈال ڈال دیجئے اور اس کو ہلکی آنچ پر 1 سے 1,5 گھنٹے کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اس کے ساتھ آپ پکا لیجئے کپ چائے اور انجوئی کیجئے ڈال اور گوشت گل گا ہے اس کا تھوڑا سا پانی اس کو ڈرائی کریں گے اور کرنے کے بعد اس کو آپ مشین یا کونڈی جس میں آسان لگے کوٹ کے چکھ لیجئے چک کے مسالے پورے کر لیں ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت گلہ ہوئے ہیں ڈال اور گوشت دونوں ہی بہت اچھے گل گئے پانی خوش کرنے کے بعد پیسٹ کو اس کو اب جی مشین میں ڈالیے اور گرائنڈ کر لیجئے یا کرس کی علاوہ آپ کھلوٹے میں بھی کر سکتے ہیں گرائنڈ اور اچھا سمودھ سا پیسٹ بنا لیجئے مشین نے پیسٹ تیار کر دیا ہے بہت سمودھ اور اب جی کونڈی ڈنڈے میں ڈال کے بھی پیسٹ کو ہم کوٹ کے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ کٹا وزیرہ آدھا چمچ کالی مرچ ایک چمچ خوشک دھنیا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس اپ کر کے شامی کباب بنا لیں گے جی تو یہ ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں جی تو یہ ہم نے بنا لیے ہیں آٹھ سے دس کچھے کباب بہت خوبصورت تیار ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ ہی جی ایک لے لیں گے فرائی پین فرائی پین میں ڈالیں گے تین سے چار بڑے جمچ آئل آئل ڈال لیں کے ساتھ ہی ایک انڈا توڑ لیں اس کو فوک کے ساتھ میش کر لیجئے اور ساتھ اس میں ڈپ کر کے آپ فرائی کر لیجئے دھیمی آج پر دیں جتنے کباب ضرورت ہے اتنے ہی فرائی کر لیجئے باقی ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کی فرج میں محفوظ کر لیجئے تو جی بہت خوبصورت سے گولن سے تیار ہو گئے ہیں ان کو کر لیجئے ڈیش آرڈ اور چائے کے ساتھ انجوئے کیجئے مجھے اجازت اللہ نگے بان